سندھی ادب جی دنیا میں بھلی کار دوستو شامل کیوں تھا نہایتی خوبصورت ناول عشق جا چالی اصول جو آخری سو سلطان ولد کونیا سیپٹمبر سن بارہ سو اٹھے تالی عیسوی بے سہارا فقیر نشئی توائفوں یتیم این چور انہا پانجو سمورو سون انہن میں ورائے چھدیو انہا حیبتناک رات کھا وٹھی مونجو پیو پانجا ہوا سمینائے ویٹھو ہو ہر کو چوے تو تا سدمے جے کرے ہو پانجی دماغی حالت وینائے ویٹھو آئے جدین خانس پچھو ویندو آئے تا ہو چھا کرے رہو آئے تہو عمرہ الکیس عرب جے بادشاہ جو قصو گدھائیں دو آئے جکو تمام گھڑوں امیر معروف آئیں خوبصورت ہو اچانک ہو پانجی پورا سائش زندگی کے ٹھوکر مارے حلیو بھائیو گئی سے دروے شانو لباس پیریو پانجی سجی دولت چھدے دینی اہک جگہ کھا بی جگہ تے رولن دو رہو کہیں پیارے جو وچھوڑو تمہاں کے یہی کرے چھدین دو آئے مونجو پیو چھایو یہ تمہاں جی بادشاہت کے مٹی میں ملائے تماما دروے شاہ پر باہر کرن دو آئے ہانے شمس ہمیشہ لے حلیو بھی آئے ماں پرن حلیو بھی آئے ماں ودی کا عالم یا خطیب ناہاں رہو پستی جو مجسمو آئے انہ میں مجھی فنا آئے انہ میں ہی مجھی بکا آئے ڈکہ دیو گاڑن وارن وارے ایک واپاری اچھی اسان جو در کھڑکایا جکو دھرتیتے وڑے میں وڑو کودو انسان لگی رہو ہو انہاں چہوتہو شمس تبریز کے ترینکھان سنیانے جنہو بگداد میں ہو انہاں جھکے آواز میں رازداریے سام کسم کھڑی بودھائے ہوتا شمس زندہ سلامت آئے ہندوستان جہاں ایک آشرم میں مراقبوں کرے رہو آئے انہیں ظاہر تھیان لائے کہ انہیں مناسب وقت جو انتظار کرے رہو آئے جنہیں ہوئیا گال چائی رہو ہوتا سندس موہ دے صداقت جو کو نام و نشان بھی نہ ہو اور مجھو بیو سندس گالن میں اچھی ہوئے ہو خانس پوچھائیں تھا انہاں مبارک خبر جو بدلے میں تون چھاتھو چائیں بنا کے ان شرام جے انہاں واپاری بودھائی ہوتا ہے جنہیں ہو نوجوان چھوکرات ہوتا ہے ہو ہمیشہ درویش تھیان چائیں دھو ہو پر زندگی اکھیس بے طرف آنے شدیو ہانے ہو گھٹ میں گھٹ رومی جترے معروف آلم جو جامو وٹھن پسند کندو ایو بودھی مجھے پیو پانجو بخمالی ایرانی جامو لاتھو آئے انہاں واپاری کھے دینوں پر بابا تمہاں پانجو کیمتی جامو انہاں مانو کے چھوڑ دینوں جنہیں تھے تمہاں سٹھیے تیرے جانو پیا تھا ہو کور پیو گلائے جیئے ہوں مانو بھائیو مو بابا کھاں پوچھو آئے پوئے مجھے پیو ہی لبز چیا توکھے لگے تھو تا ہو جامو انہاں کور کھاں ودھی کا کیمتی آئے پر مجھا پوٹر سوچ جگنے ہو مانو سچ گلائیں تو ہو جے جگنے شمس واقعی زندہ ہو جے ماں پانجو جان ڈائی چھ دیا ہا رومی کونیا اکٹری آکٹومبر سن بارہ سو سٹھ عیسوی بے شک وقت سانگڑ درد تکلیف میں بدل جے تو تکلیف خاموشی میں آئے خاموشی تنہائی میں اتری کشادی آئے گہری جیترو انہو ساگر کھنڈو جے واپار انوارے ہوٹر لگیاں شمسے مونجی ملاکات یج سورین سال گرا آئے ہر سال اکٹومبر جے آخری دن ماں آکیلائی میں تنہا ویہندو آیاں دیکھا دیوں دن ودھندی تھی ونی چالیاں اصولاں تے دھیان کندے مو چالیا دیاں چلے میں گاٹیا انہو ماں ہر حقہ کے یاد کندے مو انہو تے گورو فکر کئو پر اوئے تے علائے جے زین جے کیڑی کندہ میں ہوا اوٹے تے صرف بہکندر شمس تبریزو تمہا سوچین دا آئے تمہا ودھی کے نتہ جی سگو بھائین دا آئے روح جے نور کے اندر ماں کڑی اچھلیو بیوائی آئین تمہا کے اندھائیے میں رہنو پندو پر جدیں تمہا انہیں گہری اندھائیے میں گرک تھی ویند آئے جدیں بھائی اکیوں دنیا لائے بند کرے چھتین دا آئے تا دل جی دنیا میں ٹرین اکھے کھولی ونیاں تھی تدہ ہی تا تمہاں جانو تھا تا اندرین اکھیں جان جے وچھ میں کیتری شکتان آئے کابی اکھے اترو واضح ہیں تکھو نتھی پسے سگے جتری دل جی اکھ دردکھاں پوئے ایک بی مندھ چے تھی ایک بی ماتری ایک بیو توم اے محبوب جکو کتے بھی ناؤں دو آئے انہ کے دوان ہر ہند پسند شروع کندہ آئے دوان کیس پانیاں جے انہا فڑے میں دسندہ آئے جکو ساگر میں کرے چودیاں جے چندر کے دسی موج میں اندر چھولیا میں یا انہا بعد سبا میں جکا پانجی تازگی پکھیڑے کیس واری جے ہکہ کے ذرے میں دسو تھا اس سمیں چمکندر ننڈرن پتھرن میں نئے بارجی مرکہ میں یا پانجی دھڑکندر رگن میں تمہا کیا تھا چاہی سگو تے شمس ہلیو بیوائے جدہیں تے ہو ہر اندہ آئے سکھ کہیں دلدہ جی ہوریاں ہوریاں فر اندر کنہ میں ماں ہر روز ہر گھڑی شمس سا سانگڑ دوائیاں مجھو سینوں ہی کو گار آئے جتے شمس آرامی آئے جیئیں پہاڑ پڑا دے کے پانجی اندر میں سمائے رکھندوائے تیئیں موں وہ خطیب آئے آلم جے کو ماں کر دے ہیں ہوس انہ جو ہکو زرو بھی موں میں نہ ہیں بچو محبت موکھا موجوں سب عادتوں آئے دستور فرے چھڑی آئیں انہ جے بدران انہ موکھے شاہریے سام بھرے چھڑی آئیں جدہیں تمہایو جانا تو دے کو بھی لبز مجھے اندر جی مسافت کے بیان نہ تو کرے سگے ماں لبزن تے یقین رکھا تو ماں لبزن جو موت کت آیا مجھے وڈو پٹر آئیں بزرک صلاح الدین زرکو بھی جدہیں ماں ننڈے دکان میں کھیس سونن پنن کے خوبصورتی سام کوٹین دے جسند ہو ستا ہے تدہیں موکھے فرندر درویشن جے رکھ سکے مکمل کرن لائے یو آخری تخلیقی دھرک ملیو صلاح الدین جے دکان ماں فٹندر ریدم یو ساگیوئی ہو جکو کائنات چی حرکت جو آواز ہو یو مقدس آواز جہنجے بارے میں شمس چیہو ہو ایکیس داڑھی گھنٹی ہوندی ہوئی مجھے پٹر صلاح الدین جی دیئے فاطمہ سان شادی کئی جگہ روشن خیال آئیں پہن جی شوکین آئے یا موکھے کیمیا جی یاد دیارین دی آئے موکھے اس تفسیر پڑھائی وہ موکھے اتری پیاری تھی ہوئی جو ماں کھے پانجی سا جی اکھے صدن لگس آئیں سندس ننڈی بھین ہدایہ کے کھابی یک یہ ایک گال جگہ گھنو اگو پیاری کیمیا موکھے ثابت کرے ریکھاری ہوئی تک چھوکریوں جیکنے چھوکرن کھا ودھی کھنے تک انہاں جیڑیوں سٹھیوں طالب علم تھی سگن تھیوں مو اوٹن لائے سما جو اجلاس منقیت کیو آئیں صوفی بھیندرن کے تاکی دکیم تے انہاں روایت کے جاری رکھنو چار سال آگو مو مسنوی چون شروع گئی گگ اندھے میں پرہکے باکھوں کڑھنے رسی تیرین سٹر مجھے ذہن میں ادمیت جے حوالے سا آئی تدہیں گا شیر جن زوری مجھے زبان ما ترکی بھیند آئین ماں ہوئے نلکھن دو آئین یہ سلاود دین ہو جہن مجھا شروع تی شیر لکھیا این مجھے پٹر انہاں کے نکل کئیو انہاں جی مہربانی ساں انہاں شہرن کے بقا ملی چھو تی سچی ہوا ہے تا جہنے موکھے یہ ورجان لائے چاہو بنیے تا موکھے نہ تو لگے تا اجماع ہوئے دورہ سگندر سے نصر یا نظم لبس موٹ گئیں وگر جی آئین دا آئین پو یک دم پردے سی پکھن مانگور حلیہ بین دا آئین ماں انہاں لائے صرف فکھ سرائے آئین جیتے ہو تھوڑی تیر تیر تیج سی پو یک پانی گرہم جگہن دا حلیہ بین دا آئین جیدے ماں بیت شروع کرن بارو ہندو آئین ماں انہاں انجان ہندو آئین ماں چھا چون بارو آئین یہ وڈو تھی سگیتو یا ننڈو ماں سوچی سمجھی نایا چوندو آئین جیدے شیر ختم تھی بین دو آئین ماں ماتھ تھی بین دو آئین خاموشی لبز انہاں بین نشانن ماں آئین جے کی ماں پانے گزل میں استعمال کرن دو آئین دو شمس تبریز آئین دنیا ایڑی حرکتیں ربستار سا تبدیلی دان ودی بنی رہی آئین جہیں تیسا وش نتھا لائے سکون نائی پروڑے سکون تھا چند بارہ سو اٹھونجہ ایسی میں بگداد منگولنجے قبضے ہٹھائیو یہ شہر جہنکہ پانجی او جہیں اروج تے فخر ہو دنیا جو مرکز بنجل جی دعویٰ کئی ہوئیں تہینکہ شکست جو مو دسلوں پہو ساگے ہی سال صلاح الدین بھی لادانوں کرے ہوئے ہو مجھے درویشن ایمو علی شان یادگار کی ملائن جو بندو بس کیو دو لینے بانسرن ساں گھٹن ماں گزرندے نچندے گڑندے کیس مٹی حوالے کے ہو چھو تے ایک ولی کے یہی دفنین گر جے سن بارہ سو سٹھ عیسوی میں منگولن جی شکست جو وارو ہو مصر جے مملوکن کھین شکست دینی کال جا فاتح اج جا حرائل بنیا ہر فاتح یو سوچین دو آئیت ہے وہ ہمیشہ فاتح ہی رہن دو ہر حرائن در یو سمجھن دو آئیت ہے کہ اس ہمیشہ مات جو مو دسلوں پندو پر بئی گلت آئین ہر شئے مٹ جے دی سوائے خدا جے صلاح الدین جی وفات کھاں پوئے طالب علم حسام روحانی راہ میں اترو تمام جلد بالک تھیو جو ہر کو کھیس حسام چیل بی جے نالے سان سدین دو آئے نظم لکھن میں مجی مدد کندو آئے وہ ایو کاتب آئے جینکھا مو سموری مصنوی لکھ رائی وہ باہیہیں فیاز آئے جگریں خانس کو وہ پوچھے ماں شمس تبریز جو مسکین پوئے لگایاں ماں بس یہ ہوئی آیاں ہو ریاں ہو ریاں جیئے جیئے مانوں چالیے بنجھا این سٹھے ٹرپے تو ہر دہا کے سان پانکے مکمل محسوس کرے تو جیتونک پوچھنے لائے کا جگہ نائے ہون دی پر توانکے حلنو رہنو ہون دو آئے کائنات مسلسل این بے رہمی سان فرندی رہے تھی این تین چندریں سجبی پر ایہو گجھ کا علاوہ بیو گجھ بھی نائیں جے کو انسان جے اندر میں آئے اینکھیز متحرک رکھے تو انہا ادراک سان اسین درویش محبت این درد دل سان جھومن دا سین بھلی کہنکے سمجھے میں بھی نہ اچھے تھے اسین چھاک کرے رہائیں اسین ویڑیاں جنگ جے وچھ میں ساگے نمونے جھومر پائیں دا سین اسین پانجے لکھیں تکلیف میں خوشی این شادمانی سان تنہائیں گرد این نچند آسین جین پانییں جو ڈھلو این تیز وحکرو پانجے کھون اجے کترے کترے سا جھومن دا سین جے کو بھی جہان من جائے این ہو تیم مکمل ہم آنگی این میزان حکمت آئے نکتہ ہمیشہ متچن این ہکبیجی جگہ وٹھن تا پر دائروں سالم رہے تو اصول نمبر انہیں تالیوں جزہ متچن تھا پر کل ساگیو رہے تو ہر چور جی دنیا چھڑنے کھاں پوئے ایک بیو چور پیدا تھے تو ہر سالیہ جی جگہ تھے ایک نو اچھے تو ایڈیا ریت نصرف کابی شے ساگی نتی رہے پر مجموعی حقیقت میں کابی شے نتی مٹ جے این ہر سوفی جے لادانے کھاں پوئے ایک بیو کتھے نہ کتھے پیدا تھے تو اسان جو مذہب اس کا جو مذہب آئے آیا سین سب دلن جی زنجیر زریعے ایک بیو ساں گنڈے لائیوں جنہیں ایک گنڈہ پو ٹوٹے تھو تھے کتھے نہ کتھے کو گنڈجے تھو ہر گزرندر شمس تپریساں کین بے دور آئیں ناوہٹ ایک بیو شمس ظاہر تھے تو نالا مٹ جن تھا وہ اچھے نہ ونن تھا پر اصل جوہر ساگیو رہے تھو ایلا کونیا ست سپٹمبر سن بہزار نوہ عیسوی بیٹ جی سیراندیہ پلاسٹک جی کرسیہ تھے شاید ننڈر کھےز پانجی آگوش میں وٹھی ورتو ہو جو اچانک گیر متوقع آواز تھے سندس اکھ کھلی گگ اوندھائیہ میں کوئی انجاتل لبز چاہی رہے ہو جلدی کھے سے احساس تھیو تھے یو نماز لائی سدھ ہو ایک نئے دین جی شروعات تھینواری ہوئی پر کھےز محسوس تھے جنی یا کھے شے جی پجانی ہوئی کھے کھا بھی پوچھو جن فجر جی آزان جو آواز پیرہوں بھیرو بدھو جے یو طوان کے ساگی گیال بدھائیں دو یا خوبصورت موہندڑ آئیں پر اسرار آئے تیہ ہوندے بھی ساگی وقت کچھ عجیب پڑھنائے تقریباً انوکھو محبت وانگے رات جی سانت میں انہ آواز سا ایلا جاگی انہ اندھائیہ میں تیسی تائیں ہر ہر اکھیوں چھنبیوں جیسی تائیں دریدہ اندر کمرے کے پرکندر ایک مردان آواز جو کاتھو نہ لگائیں کیسیو یاد کرن میں پورو ہک کمنٹ لگو تا ہانے وہ ودھی کے میسا کٹس میں نہ ہیں یوسنس کشادو گھر نو جے میں ہوا پانجے مرد سا انٹرن بارن سا رہن دی ہوئی انہن سبنی شہن جو تعلق ایک بے وقت سا ہو وہ وقت جے کو اترو دور مبہم ہو جو کا پرنجی آکھانی پہ لگی انہ جو ماضی نہ پہ لگو نہ ہو میسا کٹس میں ہوئی انہ جے بجائے وہ دنیا جے صفحہ بے حصے میں موجود ہوئی ترکیہ جے شہر کونیا جے ایک اسپتال میں انہو آزان سا گد جے کو مستقل گہرو اے مدھم سا جو آواز وہ بودھی رہی ہوئی وہ سندس وین سالن وارے ساتھی جو نہ پر سندس محبوب جو ہو جنجل آئے ہونا گزر الانہ رے جے گرم دیہن میں وین سالن جے ساتھ کے الودہ جے ہو چاہتو انہ مانوال آئے پانجے موٹسا کے چھ دن چائیں تھی جنجل کو مستقبل کونے سندس دوستن آئیں پاڑے وارن کھے ہر ہر پوچھو ہو آئیں تنجا بار توکھے لگیت ہو تا ہوت توکھے کریں ماف کندہ آئیں تدھیں ایلا پروڑے وڑتو تا محبوب جی نظر میں ایک عورت جی پانجے موٹسا کے چھ دن کھاں وڈی کے بری گال پانجے مستقبل کے دعوتے لگائیں آئے انہ ٹیبل لیمپ باری آئیں دھیمی روشنیاں میں کمرے ہو جو جائز ہو وڑتو دنیا پک کرن چاہیں دی اجے تا ہر شئے کچھ کلاہ کا اگ جڑی ہی آئے جنہیں وہ ستی ہوئی انہ پانجے زندگی میں جیترن اس پہ تالن جا کمرہ ڈیٹھا ہی انہیں سب نیما سوڑو ہو پلنگ کمرے جو تقریباً سجو حصو والارے رکھیو ہو بھی ہر شئے پلنگ ساں لگو لگ پئی ہوئی کارٹ جی ننگڑی ٹیبل ایک چوکور کافی ٹیبل ایک اضافی کرسی ایک کھالی گلدان ایک پلیٹ جی میں رنگا رنگی گوریوں پئی ہوئیوں آئے انہ جی بھرے میں وہ کتاب پئی ہو جی کو سجے سفر جی دوران عزیز بڑندو رہ ہو ماں آئیں رومی بو چار دنیاں اگ کونیا آیا ہوا انہ شہر میں جی کو سیحن لائے کو گھنوں مختلف نہ ہو مقبرہ گھومن میوزم آئیں کدیم جگہوں دسن مقامی کھادا کھین ہر نئی شے جو تصویروں کڑن بھلی کتری بھی آم یا مزہ کا کھیز چھونا ہو جے زندگی معمول مطابق سٹھی گزری رہ ہوئی جو کال دین جو مانی کھائیں دے اچانک عزیز ہوتل جے فرشت کریپ آئے ہو ایک کھیز دورت بھرسانواری اسپتال آندو بھائے ہو ایک تدہیں کھاں عیلہ عزیز جے سران دی ویہی آسا انراس جے ساگر میں گوتا خائندے خلاف امید امید لگائے ویٹھی ہوئی ساگے وقت خاموشی انراس ما خدا سا ایو پیار واپس وٹن لائے وڈی رہی ہوئی جکو کھے زندگی میں ڈاڑو دیل سا ملیو ہو مجھا پیارا چاہتوں سمی رہو آئیں عیلہ پوچھو عزیز جی ننڈر میں خلل و جھن جو سندس کو ارادو نہ ہو پرکیس جاگیاں جی ضرورت ہوئی ایک گیر مستقل ساہ کھانا جے مٹھڑے آواز کھاں علاوہ کو آواز نہ آئیو چاہتوں جاگیں پیو انرا پوچھو خوریاں ساگے وقت تیز آواز میں انرا پوچھو ہاں ما جاگیاں پیو عزیز خوریاں چھےو چاہتوں کے ننڈر نتیہ چھے فجر جی آزان علا چھےو این چپ تھی جن انرا ہر شئے چاہی شدیو جے سندس بگر جندر سہت سندس چہرے تے پانجی محبت کے ونیان جا ودھندر تاسر این محبت ایک نادانی ہوئی ہر شئے انہیں ٹرن لبزن میں سموی جی بھائی ہوئی عزیز آنے صدو تھی ویٹھو سناری جست جی تارن ساں ویڑی البتی جی حلکی روشنیاں میں سندس جلکش چہروں بور جڑوں فکو لگی رہ ہو پر انہ میں کچھ سگھارو مہندر پنھ ہو بلکہ کچھ لافہ نہیں فجر جی نماز خاص آئے انہیں بھن بھن کئی چھاتوں کے خبر آئیت ہے مسلمانوں تے دیئے میں پنج وقت نماز فرض آئے انہیں میں فجر جی نماز کے تمام گھڑوں مقدس پر ودھی کے آزمائشی چیو بھی دو آئے یہ چھو آئے شاید انہ کرے جو یا خوابن ماں بیدار کرے تھی انہیں یا گال اسان کے پسند آئے اسان سمی رہن کے ترجیح دیوں تھا تہیں کرے صبح جی آزان میں ایک سٹر آئے جی کا بین میں آئے سائیہ تا نماز سمنہ کھاں بہتر آئے اور اسان بنیل آئے شاید ننڈرہ ہی بہتر ہو جے صرف تدیں جنہیں اسان بھئی گد ننڈرہ کرے سکوں انہیں تکلیف کے راحت پہچان لائے انہیں سو سالان جی پر سکون بے ربط انہیں سہر انگیز ننڈرہ جی تمنہ کئی سوری دیر میں فجر جی آزان پوری تھی سنس پڑا دو فضا میں گونجی رہو ہو یا گونج جیئیں ختم تھی دنیا عجیب تر محفوظ پر ناقابل برداش مات جے ور چڑی ہوئی ایک سالکھاں ہو بھئی گڑوہ محبت انہیں سجاگی جو ہک سال گھنوں کرے عزیز جی طبیعت صحیح ہوندی ہوئی اے ہو الہ سانگد گھومندو ہو پر گزل بن افتن کھاں سندس صحت واضح طور بگڑ جندی پیوئی الہ کے سمدے دیٹھو سندس مکھ شفاف اے تمام پیارو ہو الہ جو ذہن اندیشن ساں بھرے لو انہ تھدو ساکھ اے کمرے کھاں باہر نکری آئی وہ راہ داری ماں گزرندے وارس میں آئی جیتے انہ پوڑھائیں جوان مردیں اورتوں کنجی صدرندر تک کنجی بگڑ جندر صحت وارا مریضہ دیٹھا انہا مانن جی جانچین در نظرن کے نظر انداز کرن جی کوشش کئی پر بھورے وارن اے نیرے نیرن سندس دھاریا پکے نمائیاں کرے چھ دیو ہو انہاں کھاں اگو انہاں کدھیں بھی پانکے باہریں وہ محسوس نہ کئے ہو پر پوئی ایلا ودی کا مسافر نہ رہی کچھ منٹن کھاں پوئے وہ اسپتال جے ننڈڑے پر ونندر باگی چی میں لگل فوہر جے برسان ویٹھی ہوئی فوہر جے وچہ میں سنگ مرمڈ سانت راشل فرشتے جی مورت لگل ہوئی انہاں جے ترے میں کچھ چاندی جا سکہ پیا ہوا جایماں ہر حکا میں کہیں نہ کہیں جے منہ جی مراد سمایل ہوئی سک کو گولن لائے انہ پانچوں کھیسوں گولیوں پر انہاں میں صرف ہک نوٹ آئیں لائے جو ٹکر پیو ہو انہاں باگی چی دانیہاریو جتے پتھریوں پیو ہوئیوں لسیوں کاریوں آئیں چمکندر انہاں ہک پتھری کھئیں اکھیوں بن کھئیں آئیں فوہرے میں اچھلے سندس چپ اوا دعا گھری رہا ہوا جہن جی کھیس اگے ہی خبر ہوئی تک کڑھیں پوری نتھین دی پتھری فوہرے جی بھتکے لگی مورد جے ہنجمیں گریب آئی جہنے عزیز جتے ہو جے ہا وہ ضرور انکھے سمن لکھے ہا جنہیں عدو کی لاکھاں پوئی وہ واپس آئی ڈاکٹر اہیں کا نرس اگے ہی کمرے میں موجود ہوا عزیز موہت آئیں اچھی چادر سان ڈھکیلو وہ لادانو کرے چکو ہو پانجے عزیز امجی پوئیواری کندے عزیز کونیا میں مت فون ہو انہیں یقین سانتا جتے ہوئے منجھن دی اتے اللہ سندس مدد کندو ایلا ہر ننڈی میں ننڈی رسم کے بھی پورو کرن جو خیال کیو پیری ہونے سندس آخری آرام گا جو انتظام کیو مسلمان جے قدیم قبرستان میں ایک خوش رنگ ون ہیٹ پوئی انہ صوفی سازندن کے گولیو جے کے نئی وجہ انلائے راضی تھیا آئین عزیز جے سب نئی دوستان کے ایمیل ذریعے سندس جنازے میں شریک تھے جی دعوت دینی کیس ایو جانے خوشی تھی تھا انہوں میں گھڑن کیپ ٹاؤن سین پیٹریس برگ مرشد آباد ساو بالو جڑن وڈن دوران ہندن کا آچن جی پکڑ دینی انہ میں انہ جڑا فوٹوگرافر عالم صحافی لیکھک رکاس سنگ تراش بزنسمن ہاری گھریلو ہورتوں آئین عزیز جا پالیل بار ہوا یہ ہے کہ گرم جوش آئین پر مسر تقریب ہوئی جہ میں ہر عقید جا مانوں شامل ہوا انہوں عزیز جا موتا گئے یہ ملائے جیئے ہو چاہے پئے ہو بار خوشی میں مزے ساں کھیڑی رہا ہوا ایک میکسیکن مٹھا بسکوٹ وراہا آئین عزیز جا ایک اسکارٹش دوست گلاب جوں پتیوں ہر کے مطان خوشی وچا نشاور کن دے یہ محسوس کرائے ہو تا جن موت کا ڈجنڈی شاہی نو جے گونیا جے ایک مقامی پوڑے مانوں ہے یہ سجو منظر ایک وسیعی مرک آئین چوبھندر اکھن سا دسی چاہو تا سدیوں اگ مولانا جے جنازے کھاں پوئے ایڑی دھون دام سا گونیا میں کھنچندر ہی بیو جنازو آئے تدفین جے بندین کھاں پوئے پانجے بھرسان کچھ کھاندارن کے گزندے دکانان میں ویٹھل دکاندارن این ریڈی وارن کے اکا دین دے رسندے آخر کار وہ سجے شہر میں اکیلی گھومی مانوں نے امریکی عورت کے تاجب ماں گھورے ریا ہوا جن جو اکھیوں رون جے کرے سجی وئی ہوئیوں وہ ہیتے بلکل اجنبی ہوئی جتے کتے ایک مکمل اجنبی کونیا چھ دن آئے ائرپورٹ ونجن کھاں پی رہی ہوتل واپس اچھی ایلا پانجے جیکٹ لاتھی آئے گرم سوٹر پاتو کوئے ہونے جینیٹ کے فون کئے سندس اولاد منجھاں جینیٹ ہی ہوئی جہیں سندس فیصلے کے دل ساں آدربھاگ کیوں ہو اور لیے اوی انیات آئیں پانجے ماں کھاں کھفا ہوا ممہ کیا آئیو جینیٹ گرم جوشیہ ساں پوچھو ایلا مسکرائے کھلا میں این نیاریو جان سندس دیئے اکھنگیاں بیٹھی ہوجے آئے پوئے انہ سرگوشی کندے چاہو عزیز لادانو کرے بھائیو او ممہ مونکہ ماف کرجو کچھ دیر لائے سندس وچہ میں خاموشی شاہ جی بھائی جینیٹ ٹوڑیو ممہ چھاتوانے گھر موٹین دا یہ جو سوال بھو دی ایلا سوچ میں بھوڑی وائی انہ انہ سوال میں لکیل ایک بیو سوال بھوڑی وردو ہو چھاہو وہ واپس پانجے موٹسوٹ نارت ایمٹن وین دی آئیں طلاق وارے مرحلے کے روکین دی چھکو اگوئی گڑل کاور آئیں تومتنجے کرے بگر جی چکو ہو آنے وہ چھا کرنواری ہوئی وٹس پیسہ آئیں نوکری کون ہوئی پرہ ہوئے انگریزی پڑھائے کہیں میگزین لائے کم یا خدا جانے کنینک سٹھی افسانہ نگار یا ایڈیٹر تھی سگے تھی ایک گھڑیے لائے کیوں بند کرے انہ پانے اعتقاد آئیں اعتماد سان پر مسرط مستقبل جی اگہ کی تھی کئی خود مکتیاری جو ایڑو ایساس کیس آگی کرے نتھیوں ہو تیہ ہوندے بھی انہ پانے کے اکیلے ہو نتھی بھائیوں موکھے تنجھی سکھا لگی ہوئی ہیلا چھے ہو آئیں تنجھے بھاو آئیں بھیانے جی پیڑ چاہ تواں موسا ملنہیں دا ہاں ضرور ماں اندس ماما پر تواں ہانے چھاکندا چاہ تواں کے یقین آئے تا تواں موٹی نائن دیوں ماں ایمیسٹر ڈم بھائی ونیا ایلا چھے ہو اتے دریا کنارے ننڈڑا خوبصورت فلیٹ سائن ماں اندما کو مسوار تے وٹن جس موکھے خبر نائے ماں ہیر مستقبل جی منصوبہ بندی نتھی کری سکا میں ٹھی ماں آج کھے آج کھرے ہی جین چاہیاں دی جیسا موجی دل چاہتی چاوے یہ پر ایک اصول آئے ماں کھڑو اصول تواں چھا جو ذکر کرے رہیوں آئے ایلا دریجے بھرسا ونی بیٹھی ایونا آسمان دا نیہ ریو جتی ہر طرف وانگڑا ہی رنگ پکڑ جی کلا میں جذب تھی لا محدودیت میں فنا تھی رہو کہیں گھومندر درویش جی آؤ یہو چاہلیوں اصول آئے محبت کھا سوائے زندگی بے وجہ آئے پانجو پانک کھا یہو نپوچھو تا تمہاں کے کیڑے قسم جی محبت جی گھر جائے روحانی یا مادی آفا کی یا دنیاوی مشر کی یا مگر بھی ونڈا ورش ودھی کا تقسیم کے جنم دے تھی محبت انوان این وضاحت کھا پاک ہون دی آئے یا جین آئے تین آئے نج این سادی محبت آبِ حیات آئے این محبوب روحِ آتش باہ این پانی جی محبت گردشِ کائنات کے مٹائے تھی موسیقی